السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتیم اسلامی چینل موشی آمدی آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سبلغ خیریت سے ہوں گے آج میں ایک ٹاپک ہے شہید ملت نواز زالہ خان لیاقت علی خان آپ پاکستان کی پہلے وزیر آدم تھے لیاقت علی خان یکہ مکتوبر ایٹین آئنٹی فارس کو کرنال میں پیدا ہوئے آپ نے تیزائی تعلیم وہی سے حاصل کی اور پھر علیگر یونیورسٹی میں داخلہ لیا یہاں سے بی اے کرنے کے بعد عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے انگلستان چلے گئے اور آگسپورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں سے وقالت کے ڈری حاصل کی نائنٹی ٹوائنٹی چھری میں برے سغیر واپس آ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے آپ نے تعلیمی معاشرتی اور اصلاحی کاموں میں برچڑ کر سا لیا مسلمانوں کی حقوق کی حفاظت کو انہوں نے اپنی سیاستی زندگی کا مقصد بنا لیا قادی آدم کل ہن مسلم لیگ کے صدر تھے لیاگت علی خان مسلم لیگ کے جنرل سیکریریٹری مقرر ہوئے اور پاکستان بنے تک اس عوضے پر فائد رہے قادی آدم محمد علی جینار کو آپ پر بہت اعتماد تھا اور آپ کی ہر کام سے خوش تھے لیاگت علی خان کو طلبہ کے معاملات سے گہری دلچسپی تھی ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میں طلبہ سے کہوں گا کہ انہیں عالی کردار کا مالک بننا چاہیے کردار کی مضبوطی دیارہ داری اور خلوص وہ خوبیاں ہیں جو قادی آدم محمد علی جینار میں موجود تھیں اور انہی خوبیوں نے انہیں ایک بڑا انسان بنا دیا آپ پاکستان کے پہلے وزیر آیم تھے آپ ایک محبے وطن پاکستان تھے آپ نے پاکستان کی تعمیر و ترقی پر خصوصی توجہ دی ایک بار انہوں نے بڑے پرجوح انداز میں فرمایا کہ اگر پاکستان کی عزت حفاظت اور بقا کے لئے خون بہانی کے ضرورت پیش آئی تو لیا کر تو خون اس میں شامل ہوگا زمانہ دوائی جو انہوں نے اپنا قول سوچ کر دکھایا سولہ توبر نائنٹین فیفٹی ون کو آپ ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لئے راول پنڈی تشریف لائے آپ ابھی تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تھے کہ ایک سید اکبر نامی بدبک شخص نے آپ پر گولی چلا دی اور آپ زخموں کی طاب نہ لے کر وفاد پا گئے ایڈر ملک زندگی ہے ایک مجاہد کی زندگی اور ان کی موت ایک شہید کی موت تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے آمین اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائف سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ